ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس لائف اسٹائل سنیل موریہ چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بیر کے پتوں کے سیون کرنے کے فائدے اور اس کی اوپیوک کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو ایسے تو آپ نے بیر کے فائدے سنے ہوگی لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ بیر کے پتوں کے فائدے کے بارے میں جانیں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل پر بھی کلک کر دے تو آئے جانتے ہیں بیر کے پتوں کے فائدوں کے بارے میں ایک مٹی بیر کے پتے لے ان کو پانی میں رات بھر بگو کر رکھیں کھالی پیٹ اس پانی کا سیون لگتار ایک مہنے تک کریں ایسا کرنے سے ایک تو آپ کے وجن جو بڑا ہوگا وہ بھی گھٹ جائے گا جن لوگ کو ہائی بلڈ پیسر یا لو بلڈ پیسر کی سمسیہ ہوتی ہے اس سے بھی نیجات پا لیں گے اگلا اپائے ہے دوستو جن لوگ کو سوار بھنگ یعنی گلہ بیٹھنے یا گلہ خراب ہونے کی سمسیہ ہو ان کے لئے بھی یہ نقصہ بہت کارگر ہونے والا ہے اگر کسی بھی ویکتی کو سوار بھنگ ہو گیا یعنی کسی کارن واس ٹھنڈی چیز کھا لینے سے یا گلہ خراب ہو گیا ہو یا کسی اور کارن سے جیسے کی ٹھنڈے محصب ہونے سے شروعات میں لوگا گلہ خراب ہونے لگتا ہے ایسے لوگ کے لئے بھی یہ نقصہ بہت کارگر سیدھ ہونے والا ہے کچھ بیر کے پتے توڑ کر لے آئے اور ان پتوں کو توا پر ہلکے آج پر ہلکا سا سیکھ لیں اس پتے پر تھوڑا سا سیدھا نمک چھڑک کر ان پتوں کو چبا چبا کر کھائیں یہ کریا آپ کو تین چار دن پاس دن تک لگتار کریں ایسا کرنے سے آپ کا جو آواز بیٹھ گیا ہے وہ ٹھیک ہو کر اگدم سریلا ہو جائے گا اگلا نسکہ ہے دوستو اگر کسی بھی طرح کی اگر آپ کو بل توڑ ہو گیا ہے یا پھوڑا پھونسی ہے جس طرح کی اگر سمجھا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا بیر کے پتے کو توڑ لے توڑ کر اسے ساپ پانی سے دھو کر اس کو پیس کر اس کا پیسٹ تیار کر لیں ان پیسے ہوئے پتوں کو جہاں پر آپ کو بل توڑ یعنی جو پھوڑا جو گھاو ہے اس پر رکھ کر خوب بڑیاں سے چھاپ دیں ایسا کرنے سے جو آپ کی بل توڑ کی جو سمجھیا ہے کچھ ہی دنوں میں بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی یہ کریا بھی آپ کو کم سے کم لگتار تب تک کرنے جدہ کی بل توڑ پوری دن سے ٹھیک نہ ہو جائے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند جائے تو مجھے جلور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنے بات